اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کے ساتھ آج بھی حضر ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی فرٹیلائزر کے متعلق اور میں نے آپ کو انڈیٹیل بتایا تھا کہ کون کون سی فرٹیلائزر ایسی ہیں جو اس وقت مارکیٹس میں اویلیبل ہیں اور میں نے پھر آپ کو سپیسیفک اور کمپاؤنڈ فرٹیلائزر کی قسمیں بھی بتائی تھی کس فرٹیلائزر میں کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا آج توڑی سی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ شیئر کریں گے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ پاشی ہے یہ کس فصل کی باقیات کے بعد یا کس فصل کی کاشت کے بعد کس طریقے سے ہم نے کرنی ہے تو باد لپی کیے بغیر آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے کباس مکعی یا کماد کے بعد گندم کاش کرنی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو دوستو اس میں جو پہلی آپ پاشی ہے وہ آپ نے رونی کے بیس سے پچیس دن بعد یعنی جو گوائی آپ کر لیتے ہیں بجائی آپ کر لیتے ہیں تو بجائی کرنے کے بیس سے پچیس دن کے بعد جو ہے اوپر کی جب جڑے نکل جاتی ہیں یعنی اوپر جب شگوفہ نکل آتا ہے نیچے جڑے بن جاتی ہیں تو بیس سے پچیس دن کے بعد آپ نے پہلا جو ہے وہ پانی لگانا ہے یہ اگر آپ لیٹ کر دیں گے تو شگوفے بننے کی جو تداد ہے وہ کم ہو جائے گی اور فی پودا جو سٹوں کی تداد وہ ہماری اٹومٹیکلی کم ہو جائے گی جیسے ہی جھاڑ کم بنے گا جیسے ہی اس کے اوپر سٹیں کم لگیں گے اور ہماری اوورال پروڈکشن او دو ویڈ بل کٹ داؤں دوسرا ہے دوستو کہ بوائی کے اسی سے نوے دن کے دن میں یہ ہوتا ہے مرحلہ بہت آہاں اس میں دوستو گوب کا بطنہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے سٹا نکلنے کا جو عمل ہے وہ سٹارڈ ہو جاتا ہے اور اس سٹا نکلنے کے عمل کے دوران اگر کشکی آ جاتی ہے تو پانی نہ دیا جائے یا تاخیر سے دیا جائے تو چھٹے جو ہمارا جو سپائک ہے جو سٹے ہیں جو سپائک لیٹس ہیں اس کے اندر جو دانے جہاں جس جگہ پہ فلوریٹس کے اندر بننے ہیں وہ دوستو چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ان کی تداد اور ان کی پیداوات جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اگر ان کیس آپ لوگ اسی سے نوے دن کے درمیان پانی کا جو ہے وہ پروائی نہیں کرتے وقفہ چھوڑ دیتے ہیں پانی نہیں گھلاتے ہیں تیسرا یہ ہے ان فصلات کی باقیات کے اندر اگر آپ نے ویٹ کاش کی ہے تو تیسرا جہاں دانہ بننے کے دوران ایک سو بیس سے لے کے ایک سو پچیس یا ایک سو پچیس سے لے کے ایک سو تیس دنوں کے درمیان جو ویریشن آتا ہے اس میں دانے کو اگر نکال کے تھوڑا سا پریس کرتے ہیں تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے یہ کھڑ حالت میں یہ وہ سنسٹیف سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر دانے کا وزن بننا ہے تو اگر آپ اس محلے میں تخیر کریں گے تو دانہ پچک جائے گا دانے کا سائز چھوٹا ہو جائے گا جس سے اوبرال جو پرڈکشن آپ کی وہ ڈگریز کر جائے گی تو لہٰذا یہ تین پانی پہلا پچیس سے تیس دوسرا سی سے نبوے اور تیسرا ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن کے درمیان لازمی لگانی ہے اگر آپ لوگ کے پاس دھانگی کاشت ہے جیسے کہ بعض لوگ جو ہے وہ منجی کاشت کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جہنا پیٹ کو کاشت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے پہلا پانی جو ہے وہ ببائی کے پینتیس سے پنتالیس دنوں کے درمیان ہوتا ہے کیونکہ پودوں کی جو ہے وہ جو ایریشن ہے جڑوں کی ہوا جو زمین کے اندر لگے کیونکہ دھان کاشتی زمین کمپیکٹ ہوئی ہے اور بہت زیادہ جپڑی ہوئی ہے اس کے اندر بخارہ پہلے بہت زیادہ ہے پانی پہلے بہت زیادہ اور جڑوں کے اندر اور جڑوں کو جو ہے وہ مناسب ہوا بھی لگتی رہے اور وہ پانی کی اپ ڈیٹ بھی کرتی رہے کیونکہ پہلے ہی نمی بہت زیادہ ہے دوسرا پانی جا ہے وہ آپ نے اسی سا نوی دن کے درمیان وہی گوب کی حالت میں اور تیسرا بھی وہی جو دوڑی حالت میں ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن کے درمیان لگاتے ہیں اگر ان کیس آپ لوگوں کی فصل لیڈ ہو جاتی ہے اور آپ کسی وجہ سے فصل نہیں لگا پاتے تو پھر کیا کرنا ہے دوستو کیونکہ پچھتی جو کاشت ہوتی ہے لہٰذا اس کو اسی لحاظ سے آپ نے پانی پروائیڈ کرنا ہے خوشکی نہیں آنے لیں تو پہلا شاہیں نکلتے وقت آپ نے لگانا ہے جب آپ نے کاشت کی تھی اس سے پچیس سے تیس دن بعد اور دوسرا اسی کے پھر گوب کے وقت آپ لگائیں گے وہ سب تر سے اسی دن ہو جائے گا اور ایسے ہی دانہ بننے کی حالت میں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ دن کے اندر جب دوری حالت ہوتی ہے اس وقت آپ نے یہ پانی لگانا ہے آپ پاشی کے مطلق جو سب سے اہم چیز جو آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنی ہے جو آپ لوگوں نے اس کو آپ لوگوں نے انشور کرنا ہے وہ کیا ہے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر موسم وطواتر گرم اور خوشک رہے اور دوسرے اور تیسرے پانی کے درمیان وقفہ میں ضرورت کے مطابق ایک زائد پانی لگانا پڑے گرمی ہوتی ہے ایوپریشن زیادہ تیز ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی زمین میں ضرورت پڑے پانی کے تو لہٰذا آپ ان تین پانیوں کے درمیان چوتھے پانی کو بھی لگا سکتے ہیں لہذا وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے رد و بطل کے ساتھ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں بعد لوگوں کی جو ہے وہ ریتلی زمین ہوتی ہے وہاں پر سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پانی جلدی زمین مانتی ہے فصل جلدی پانی مانتی ہے تو لہذا وہاں پہ بھی پانی آپ کو بربق دینا ضروری ہے اسی طرح کے سے آپ پاشی میں جو سب سے اہم چیز ہے جو پروڈکشن کے لحاظ سے بڑا کی رول پلے کرتی ہے وہ ہے آپ کی پچیس مارچ کے بعد آپ نے ہر صورت آخری آپ پاشی جو ہے وہ مکمل کر لینی ہے اس کے بعد اگر آپ آپ پاشی کرتے ہیں ثم نہیں روکیں گے تو بڑھوتری پتوں یا اس کی طرف یا تنے کی دوٹرون ویسٹنس ان کو بڑھانے کو نہیں روکتا اور جو ہے وہ ہماری فلاورنگ یا فروٹنگ کی طرف نہیں جاتا تو ہمیں نقصان ہوگا ہے یہاں تر کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو انشور کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پانی جو ہے پچیس مار سے پہلے پہلے مکمل کرنا ہے اس کے علاوہ اور جو بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی والی مجھے ہے تو اس کو کوشش کریں اگر تو آپ پٹڑیوں کے اوپر کاش کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پانی کی جو ہے وہ بچت ہوتی ہے اگر پٹڑیوں کے اوپر آپ کاش کرتے ہیں تو اس سے پانی کی بچت ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ پانی جو ہے جب آندھی آ جائے جب آندھی آتی ہے اور آپ کی فصل سٹوں کے اوپر کھڑی ہے یا گوب کی حالت مکمل کر چکی ہے دانے دنیا حالت میں ہیں یا دانے پر بلکل پکنے کے قریب ہیں اس سیچویشنز کے اندر ان ساری سیچویشنز کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانی جو ہے وہ بھر کے نہ لگائیں اگر آپ لوگ پانی بھر کے لگا دیں گے اور تھوڑی سی ہوا دیج چلی تو سارے کی ساری گندم جو ہے وہ آپ کی لوجنگ ہو جائے گی بیٹھ جائے گی لیڑ جائے گی آپ لوگ سمجھنے تو لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے بروقت اس کا تدارک کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر موسم کیونکہ موسم کو روز دیکھتے رہے گے تو پھر آپ کو انتاظہ ہو جائے گا لہذا موسم کو ڈیلی سنیں اگر بارش کا امکان ہے تو بھر کے پانی نہیں لگانا یہ بات ہو اگلی بات یہ ہے دوستو کہ ہم نیکس ویڈیو میں یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہی کہ ہم نے جڑی پوٹیوں کی طرف جب جانا ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر یہ کرنا جا رہا تھا امجد علی اور ایک ہیں علی نوید صاحب یہ بہت اچھے سبسکرائبر ہیں اچھے قویسٹن پوچھتے رہتے ہیں انہوں میں پچھلی ویڈیو میں یہ سوال کیا تھا مجھ سے یہ پوچھا تھا آپ یہ بتائیں کیا ہم جو یوریا کی خاد ہے وہ ہم بجائی کے وقت ہی دے سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ عزت کر دوں پچھلی ویڈیو کو اگر آپ نے بہت سے سنا ہوا تو میں نے بتایا تھا کہ نائٹروجن جیسے ڈالتے ہیں یہ فوراں ہوا میں تہلید ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ پرسنٹیج پودوں کو مل جاتی ہے ریسٹ آف دا کنسٹریشن ویل ٹرانسپائر انٹو دا ایر تو لہٰذا یہ وہ ایسی خاد ہے جس کو ہم عام طور پر پانی کے ساتھ دیتے ہیں اور جو رونی ہے اس کے ساتھ ہم نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ ایزی ٹرانسپائر ہو جاتی ہے بخارات میں چلی جاتی ہے اس ویسے اگر اس کے اندر آپ رونی کے اندر ڈالیں گے تو اس وقت کیونکہ کومپل نہیں نکلی ہوتی ہے بیج سمپل پڑھاتا ہے نہ کوئی اس کے اندر جڑے ہوتی ہیں نہ کوئی کومپل نکلی ہوتی ہے تو ابھی دو انگوری مارنے کے بعد بیج کو لگایا جاتا ہے تو نائٹروجن کیونکہ فار شوٹ فارمیشن ہے کیونکہ یہ اس میں شوٹس بنانی ہیں پتے بنانے ہیں تو جب اس وقت کھیت میں کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں ہے اس کو آپ ٹیک کرنے کے لیے تو اس وقت اگر نائٹروجن دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گے لہٰذا اس وقت آپ نہیں ڈال سکتے تو نائٹروجن فار شوٹ فارمیشن فاس فورس فار روٹ فارمیشن پوٹاش فار گری انفارمیشن ایک جنرل قائدہ ہے جس کو ہم عام طور پر سائنٹیفکی جلیدوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو کوشش کریں دوستو آج کی ویڈیو جہیں تک پانی کے مطلق کوئی سوال ہو تو ضرور بتائیے گا ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ تب تک کے لیے روم یاد رکھیں اور سبسکرائب کیجئے گا اپنے اس چینل کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اسی قسم کا سوال ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا تو ہمیں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے گا